اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لائی وظیفہ میرے عزیز دوستو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد کسی بھی شخص کے دل میں محبت کا سیلاب آپ لاسکتے ہیں یعنی اس عمل کو آپ جس کے لیے بھی کریں گے جائز مقصد کے لیے اس شخص کے دل میں محبت کا سیلاب بے پناہ پیدا ہو جائے گا میرے عزیز دوستو اس عمل کو مکمل طریقے سے دیکھ لینا کیونکہ محبت کا مسئلہ اگر ہے اگر آپ بہت لوگ دھونگیوں کو پیسہ دے دے کر لوٹ چکے ہیں کمنٹوں میں جو لوگ نیچے نمبر دیتے ہیں آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں لائی وظیفہ کے نام سے لوٹتے ہیں یہاں تک کی میں اور کسی کو کیا کہوں تو باقی لوگ آپ کسی کو کوئی پیسہ نہ دیں یہ عمل اتنا آسان ہے ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ اس عمل کو آج ہم آپ کو ہندی میں حاضر کیا ہے آپ لوگوں کے خدمت میں اس عمل کو ہم نے ہندی میں حاضر کیا ہے اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو مکمل ضرور دیکھنا میرے عزیز دوستو کوئی شخص اگر آپ سے بہت زیادہ روٹا ہوا ہے پہلے بے پناہ محبت تھی لیکن اب وہ شخص آپ سے روٹ گیا ہے چاہیں وہ آپ کا شوہر ہو آپ کے بیبی ہو اگر باقی آپ کا کوئی بھی جائز تعلقات ہو جائز رشتہ ہو نہ جائز سنبند نہیں ہونا چاہیے تو میرے عزیز دوستو یہ عمل خاص آپ کی لیے ہی ہے یہ عمل بہت آسان ہے اس عمل کو ہر شخص کر کے کامیابی پا سکتا ہے تو میرے عزیز دوستو اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ وزتر پہ جانے سے پہلے آپ پاک ہوں باوضو ہوں اس وقت اگر آپ اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی فائدہ ہوگا آپ بے پناہ محبت پیدا کر سکتے ہیں کسی کے دل میں محبت کا سیلاب آپ اس کے دل میں لاسکتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ جب بھی اس عمل کو کرنے جائیں گے ووضو ضرور ہوں وضو ضرور کریں وضو کرنا لازمی ہے مطلب یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں ہوں اور ووضو ہوں کسی شخص کو اگر وضو کرنا نہیں آتا ہے تو یوٹیوب کی اندر یا پھر کہیں پر بھی آپ سرج کر لیں وضو کرنے کا طریقہ وہاں پر آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی جس کو آپ دیکھ کر کے وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد ہی اس چینل پر بھی ایک وضو کرنے کا طریقہ پریکٹیکلی آپ لوگوں کی خدمت میں حاصل کر دیں گے جس سے جو لوگ وضو کرنا نہیں جانتے ہیں وہ اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں گے تو میرے پیارے عزیز دوستو بڑھتے ہیں عمل کی جانب عمل کس طریقے سے کرنا ہے عمل بہت ہی آسان ہے عمل کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کسی بھی جگہ پاک صاحب جگہ پر پاک صاحب ہو کر بیٹھ جائیں جب آپ کا وقت لگے سب سے پہلے بار میں آپ نے اول میں سات مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے اگر بہتر ہوگا کہ درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ لیں اگر کسی شخص کو درود ابراہیمی نہیں یاد ہے کہ وہ شکل میں وہ کیا کرے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد پڑھ سکتا ہے یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورد کر سکتا ہے میرے عزیز دوستو یہ آپ کے اسکرین پر میں نے سب سے چھوٹی والی درود پاک آپ کی لگا دی ہے اس کو صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے سات مرتبہ پڑھ دیں گے جب آپ اس کو سات مرتبہ پڑھ لیں گے اب آپ بہت دھیان سے سمجھیں یہاں پر ایک بڑے پوائنٹ کی چیز ہے جو ایک آیت میں بتاؤں گا یہ آیت بیسے ہندی میں لکھنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی نوٹ کر کے رکھ لیں اور اس کو دیکھ کر پڑھ سکیں اس لیے میں آپ کو ہندی میں حاضر کر رہا ہوں اس آیت کو تو میرے عزیز دوستو دیکھ لیں آپ کی سکرین پر آیت لگ کر آگئی ہے یہ آیت ہندی میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آیت کو پڑھنا کس طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھا ہوا آپ اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کچھ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے ساتھ مرتبہ درود پاک اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک شبد کر کے بتا رہا ہوں دیکھ لیں یہاں پر کسی شخص کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی پڑھنے کا طریقہ یہ رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہئے اور اس کے نیچے آپ نے دکھ رہا ہوگا یہاں لکھا ہے اس طریقے سے یہ لکھا میں ایک مدد پھر پڑھ کر کے آپ کو سنا دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ آیت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے یہ آیت آپ لوگوں کی سکرین پر میں نے آپ کو دکھا دی تھی یہ آیت بہت ہی آسان ہے پڑھنا اس آیت کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو میرے عزیز دوستو یہ آیت کا اگر میں ریفرینس آپ کو دوں یہ آیت جو ہے آپ کو ملے گی قرآن عظیم کے اندر جو سورہ یاسین ہے مطلب قرآن عظیم کی بات تو الگ ہے لیکن میں سورہ یاسین کی بات کروں آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس ہے یہ میں آپ کو ریفرینس بتا دوں آیت نمبر چالیس میں یہ موجود ہے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر چالیس کے اندر یہ موجود ہے تو آپ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مرنہ میں نے آپ کی سکرین پر لگا دیا ہے آپ کو نظر آ گیا ہوگا سب کچھ اب جب یہ پڑھ لیں گے آپ اس آیت کو آپ آیت کو کیسے پڑھنا اس سکرین پر میں نے آپ کو نکر دکھا دیا ٹھیک ہے کیسے کر کے پڑھنا پورا طریقہ میں نے بتا دیا اب آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے اول میں پڑھی تھی سات مرتبہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ آیت کو آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد اس شخص کا نام لیں گے ایک مرتبہ صرف اس شخص کا نام لیں گے بس اس کا نام لینا ہے جس کے لیے بھی پورا نام لینا ہے جو بھی اس کا پورا نام ہو صحیح نام ایسا نہیں دو نام ہے یہ نہیں سوچنا جو اس کا صحیح نام ہے صحیح معنی میں نام ہے یہ وہ نام آپ نے لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ دینی ایک مرتبہ میں دوبارہ سے پھر بتا دوں کچھ لوگ کنفیوزن میں ہوں گے سب سے پہلے اول میں سات مرتبہ درود پاک پڑھنی پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اس آیت کو پڑھیں گے جو میں نے آپ کی سکرین پر لکھ کر دکھائی اور آپ کو بتائی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا نام لینا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے سات مرتبہ وہی درود پاک پڑھنی ہے جو درود پاک آپ نے اول میں پڑھی تو میرے عزیز دوستو اس طریقے سے یہ عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آجزی ہو کر رو رو کر دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کر رہے ہیں جس کو رازی کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں دشمنی ختم کرنے کے لیے جس سے بھی عمل کر رہے ہیں آپ اس کے لیے آجزی ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو آپ کے مقصد میں لازمی کامیابی مل جائے گی تو میرے عزیز دوستو کوئی بھی دکت ہو بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے ہر شخص کر سکتا ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں آپ خود اس عمل کو کریں آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ کتنا پاورفل یہ عمل ہے کیسے اس سے فائدہ کتنا تیز فائدہ کرتا ہے میرے عزیز دوستو کوئی بھی دکت ہو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں باقی کمنٹوں میں جباب دیئے گئے ہوتے ہیں وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگوں سے فراڈ کرنے کی کوشش کریں نیچے لائی وظیفہ کے نام سے پیسے مانگیں یا پھر کوئی بھی لڑکی آپ کو نمبر دے کہ ہم سے سمپر کر لیں یہ وہ کانٹیک کر لیں تو کسی کے چکر فراڈ میں نہ پڑھیں تو میرے عزیز دوستو آپ خود اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ لوگ بھی لازمی اس میں فائدہ اٹھائیں گے تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے لائک کریں اور آگے بھی دل کھول کر شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ